انگل میں گرم ہوایں بڑھ رہی تھیں کیونکہ موسم بدل چکا تھا سب پکشوں کی گہنوں کی فصل پکٹ تیار تھی ہوا کے ساتھ گہنوں کی بالیاں ایسے ہل رہی تھیں مانو وہ خوشی سے ناج رہی ہو جریا بھی اپنے کھیت میں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی گڑیا کے پاپا ہماری فصل تو تیار ہے اب ہم کل تک فصل کی کٹائی شروع کر دیں گے ہاں گڑیا کی ممہ اب ہمیں جلدی سے فصل بیچ کر سب پکشوں کا ادھار چکانا ہوگا کل ہی کالو گوہ مجھ سے اپنی خاد کے پیسے مانگ رہا تھا ممہ پاپا اپنی فصل کو خاد کیوں ڈالتے ہیں بیٹی اس لیے کہ فصل اچھے سے بڑھے اور پیداوار زیادہ ہو چلو بیٹی اب شام ہونے والی ہے کل ہم اپنی فصل کی کٹائی شروع کریں گے پھر ممہ چڑیا پاپا چڑیا اور گڑیا اپنی بیل گاری جود کر گھر کو چل دیتے ہیں راستے میں سیٹھ کالو گوہ انہیں روگ لیتا ہے ساتھ میں اس کی پتنی بھی تھی اگر تم میرے پیسے نہیں دے سکتے تو اپنا یہ کھیت ہی مجھے دے دو نہیں نہیں بھییا جی اگر ہم کھیت آپ کو دے دیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے ہماری فصل پک کر پیار ہے ہم کل ہی اپنی گہیوں کی فصل کی قیدائی شروع کر رہے ہیں اور پھر فصل بیج کر ہم آپ کو آپ کی خاد کے پیسے لٹا دیں گے دیکھ لو چڑیا اگر دو دن تاکہ تم نے ہمارے پیسے واپس نہ کیے تو ہم تمہارے کھیت پر حفظہ کر لیں گے پہلے بتا رہے ہیں دو دن یاد رکھنا یہ کہہ کر کوئے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور چڑیاوں کا پریوار اپنی رہ لیتا ہے جنگل میں رات ہو جاتی ہے ممہ چڑیا ابھی تک جاگ رہی تھی مجھے بہت جنتہ ہو رہی ہے اگر کوئوں کا ادھار ہم نہ چکا سکے تو وہ ہمارے کھیت پر قبضہ کر لیں گے ہم ان کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے فصل بیج کر اتنے پیسے تو آ ہی جائیں گے کہ ہم خاد کے پیسے دے سکے کووہ اور کووی بھی اپنے گھر میں بیٹھے سلاح کر رہے تھے کہ کس طرح چڑیا سے اس کا کھیت چھین لیا جائے کالو جی کچھ ایسا کرو کہ چڑیا کسی بھی طرح ہمارا ادھار نہ چکا سکے اور ہم اس کے کھیت پر قبضہ کر لیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے چڑیا کی فصل پاک کر تیار ہے ہم ایسا کرتے ہیں چڑیا کی فصل کو آگ لگا دیتے ہیں نہ رہے گی چڑیا کی فصل اور نہ وہ دے سکے گی ہماری ادھار کی رقم اب تو ہوا چڑیا کا کھیت ہمارا چلو کالو جلدی چلو اور لگا دو آگ چڑیا کی فصل کو پھر کوا اور کوی اپنے گھر سے نکلتے ہیں آدھی رات تھی اس لیے انہیں کوئی بھی راستے میں نہیں ملتا وہ سیدھیں چڑیا کی فصل میں جاتے ہیں گوری ایک اونچے پیڑ پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے اور کالو کوا چڑیا کی گھیوں کی فصل کو آگ لگا دیتا ہے فصل سوکھی ہوئی تھی اس لیے چند سیکنڈز میں ہی آگ پورے کھیت میں فیل جاتی ہے کوا اور کوی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مکھو توتہ جاگ رہا تھا اپنی کھڑکی میں سے آگ کی روشنی دیکھ کر توتہ ڈر جاتا ہے یہ آگ کی روشنی تو چڑیا کے کھیت کی طرف سے آ رہی ہے ایسا کہتے ہوئے توتہ جلدی سے اپنے گھر سے نکلتا ہے نہیں ایسا نہیں ہا سکتا چڑیا کی پورے سال کی محنت چلی گئی دیکھ لو بھاگ کر چڑیا کے گھر جاتا ہے جو کھیت سے تھوڑی جوڑ تھا چڑیا اٹھا اٹھا چڑیا جیسے کرو آگ آگ کسی میں تمہارے کھیت کو آگ لگا دی ہے آگ کا سن کر چڑیا اور اس کا پتی جلدی سے گھر سے باہر آتے ہیں گڑیا گھر کے اندر ہی سوئی ہوئی تھی جلدی چلو چڑیا آپ کی گھہیوں کے کھیت کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ہماری سال کی محنت چلی جائے گی گڑیا کے پاپا جلدی چلے پھر مٹھو دوتا چڑیا اور اس کے پتی کو ساتھ لے کر فصل کی طرف جاتا ہے اندھیری رات میں کہیں کہیں سے آگ کی روشنی ابھی تک آ رہی تھی باقی کا پورا کھیت جل کر راکھ میں بدل چکا تھا گہیوں کی سنہری بالیاں کالے کوئلے میں بدل چکی تھی پاپا جڑیا تو اپنی پتنی سے اپنے آنسو چھپا رہا تھا مگر ممہ جڑیا کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے گے سب بل بات ہو گیا سب چل گیا اب ہم ان کبھوں کا ادھار کیسے واپس کریں گے آپ چندہ نہ کریں جڑیا اوپر والا بہتر ہی کرے گا صبح ہو جاتی ہے گڑیا جب اپنے ممہ اور پاپا کو گھر میں نہیں دیکھتی تو وہ اپنے کھیت کی طرف اڑتی ہے ممہ یہ کیا یہ سب کیسے ہوا چھپ کر جاؤ میری بیٹی شاید یہ سب ہمارے بھاگے میں تھا کالوب اب تو چڑیا کے کھیت سے آگ بجھ چکی ہوگی چلو جا کر چڑیا سے بات کرتے ہیں تم چپ رہنا میں بات شروع کروں گا کہیں چڑیا کو بتا نہ چل جائے کہ اس کے کھیت کو آگ ہم نے لگائی تھی پھر کوا اور کوی چڑیا کے کھیت کی طرف جاتے ہیں جلے ہوئے کھیت میں ممہ چڑیا پاپا چڑیا اور ان کی بیٹی گڑیا ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے کوا اور کوی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ سب کیسے ہوا تمہاری تو ساری فصل ہی جل گئی چڑیا چڑیا اب تم ہماری خاد کے پیسے کہاں سے دوگی چڑیا اور اس کا پتی چپ تھے وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھے وہ کوا کو کیا جواب دے سکتے تھے دیکھو چڑیا اب تو ایک ہی اوپائے ہے کہ تم اپنا کھیت ہمیں دے دو پیسے تو تمہارے پاس ہے نہیں اگر پیسے نہ دیے تو پھر بھی آج اور بھی بھڑ جائے گا مجھے سب پتہ ہے کوا اگر پتہ ہے تو پھر تم یہاں سے جا سکتے ہو آج سے یہ کھیت ہمارا ہوا مکھو تو تابی بھاگتا ہوا کبوتر کے پاس جاتا ہے ساہد جی اگر آپ چڑیا کی ادھار کی رقم ادا کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ چڑیا اگلی فصل پیچ کر آپ کے پیسے لوٹا دے گی میں پیسے تو دے دیتا ہوں مگر یاد رکھنا چڑیا اپنی فصل مجھے ہی بیچے گی اور میں اس سے فصل اچھے داموں خرید لوں گا آپ چھنٹا نہ کریں اب کے بعد چڑیا اپنی ہر فصل آپ کو ہی بیچا کرے گی پھر کبوتر پیسوں کی تھیلی لے کر مٹھو کے ساتھ جاتا ہے اور جا کر کبوتر چڑیا کو پیسے دے دیتا ہے چڑیا یہ آپ کی اگلی فصل کا ایڈوانس رہا اور باقی کی بات آپ کو مٹھو بتا دے گا چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی کبو تم اپنے پیسے لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ اور پھر کبھی دوبارہ اس طرف نہ آنا کالو جی یہ کیا ہوا ہمارا سارا پلین فیل ہو گیا پھر کبوے اپنے پیسے لے کر وہاں سے چلے جاتی ہیں اگر آپ جیسے دوست ہوں تو کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہوتی آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد اور کبوتر بھیا اب ہم سم مل کر سہجے سے بھی زیادہ محنت کریں گے اور اس کھیت میں اب باقی کی فصل اگائیں گے پھر وہ سب چڑیا کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دور کسی جنگل میں ایک رامر چڑیا رہتی تھی وہ بہت اچھی چڑیا تھی وہ بہت مہنسی چڑیا تھی اس نے اپنا گھر بھی بہت سندر بنایا ہوا تھا وہ سارا دن کام کرتی اور شام کو اپنے گھر میں آ کر اسے بہت شانتی ملتی ایسے ہی وہ ایک دن سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے یہ اس سمیں کون آ گیا ایک بار دیکھ لیتی ہوں کہ کہیں کسی کو میری مدد کی ضرورت نہ ہو اور پھر رانو جڑیا دروازہ کھول دیتی ہے سامنے کالو کموا اور گوری کفی کھڑے تھے آپ دونوں اس سمیں سب ٹھیک تو ہے نا رانو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے میں اور گوری تو اس کے مہکے گے ہوئے تھے جب واپس ہے تو گھر ٹوٹا پڑا تھا اب اس رات کے سمیں میں تو ہم اپنا گھر بنا نہیں سکتے صبح کو ہی گھر بنانے کا کام شروع کریں گے رانو پلیج ہمیں آج کی رات اپنے گھر میں رہنے دو ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے اچھا یہ بات ہے تو آ جاؤ لیکن صبح ہوتے ہی اپنے گھر کا کام شروع کر لینا ہاں ہاں رانو تم چنتہ نہ کرو ہم صبح ہوتے ہی اپنے گھونسے کا کام شروع کر دیں گے تو میکنے کی اور کر دو کچھ کھانے کو ہی دے دو فوک بہو لگ رہی ہے اور پھر رانو جڑیا انہیں کھانے کو بھوجن دے دیتی ہے اور پھر وہ سب سو جاتے ہیں اگلی صبح رانو جڑیا مو اندھیری بھی ار جاتی ہے جبکہ کالو کوا اور گوری کوا ابھی تک سو رہے تھے کالو بہیا اب آپ اٹھ جائیں صبح ہو گئی ہے اب آپ کو جانا چاہیے اور اپنے گھونسے کا کام شروع کر دینا چاہیے رانو جڑیا بس اٹھنے ہی والا ہوں کل دوسرے جنگل سے سفر کر کے آیا تھا اس لئے تھکاور کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے تم جاؤ میں بھی گوری کو اٹھا کر ابھی چلا جاتا ہوں اور پھر رانو جڑیا چلی جاتی ہے اور کالو کوا پھر سے سو جاتا ہے ایسے ہی دوپہر ہو جاتی ہے اور پھر کالو کوا کی آنکھ بھی کھول جاتی ہے کالو کوا گوری کو بھی جگہ دیتا ہے گوری گوری اٹھو دیکھو کتنی دوپہر ہو گئی ہے چلو جا کر اپنے گھونسلے کو بنانے کا کام شروع کر دی ہیں کالو آج رات کتنی اچھی نیندہ ہی ہے نا مجھا ہی آگیا سونے کا کتنا نرم نرم گھونسلہ بنایا ہوا ہے رانو جڑیا نے ایسا گھونسلہ بنانے کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے جو تم کبھی بھی نہیں کر سکتی کالو میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں اب کیا سوچ رہی ہو کہیں اس گھر پر کب جا کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا کالو تمہیں میرے من کی بات کا کیسے پتا جل گیا میں تو تمہاری رگ رگ سے باقف ہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے بیسے میرا بھی وہی خیال ہے جو تمہارا ہے تو پھر ہمیں کیا جرورت پڑی ہے باہر جانے کی چلو دروازہ لو کر دو دانہ تو پڑا ہی ہے چڑیا کا ہم تھوڑا سا سو لیتے ہیں اور جب چڑیا آئے گی تو ہم دروازہ ہی نہیں کھولیں گے اور پھر کالو کوا اور گوری کوا بھی سو جاتے ہیں